کیچن کے کٹھن سے کٹھن کام ایسے بنائے آسان سمیہ کی بھی ہوگی بچت پہلا آم پنہ بناتے سمیہ اس میں چار سے پانچ چمچ ادرک کا جوس ملا دیں ایسا کرنے سے آم کا پنہ جیادہ سوادشت بن کر تیار ہوگا اور یہ سہت کے لیے بھی بہت ادھک فائدے مند ہیں دوسرا یہ دی نیمبو کا آچار خراب ہونے لگے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کر اسے ہلکی آنچ پر پکا لیں ایسا کرنے سے نیمبو کا آچار خراب ہونے سے بچ جائے گا تیسرا ادرک لہسون کا پیشٹ بنانے کے بعد اس میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ گرم تیل ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں ایسا کرنے سے ادرک لہسون کا پیشٹ جیادہ سمیہ تک خراب نہیں ہوگا چوتھا سوجی کا حلوہ بناتے سمیہ اس میں پانی کی جگہ دودھ کا استعمال کریں ایسا کرنے سے سوجی کا حلوہ ادھک سوادشت بن کر تیار ہوگا پانچوہ پیاج فرائی کرتے سمیہ اس میں ایک چھٹ کی شکر ڈال دیں ایسا کرنے سے پیاج جلدی اور کورکورا بھون کر تیار ہوگی چھٹا ککڑی بینز یا کسی انیہ ہری سبجی کو سوخنی سے بچانے کے لیے اسے ایک گیلے یا نم تولیے میں لپیٹ کر رکھیں ایسا کرنے سے ہری سبجیاں جیادہ دن تک تاجی بنی رہیں گی ساتھوہ یدی آپ گھر پر رسگلہ بنا رہے ہیں تو دودھ کی ساری ملائی نکالنے کے بعد ہی رسگلے کے لیے دودھ کو فاڑیں ایسا کرنے سے رسگلے جیادہ سپانجی اور جوسی بن کر تیار ہوں گے آٹھوہ اوڑت دال کے بڑے بناتے سمیہ اس میں تھوڑی سی سوجی اوشیہ ملا لیں ایسا کرنے سے بڑے جیادہ کورکورے اور جیادہ سوادشت بنیں گے نووہ سموسے یہ کسی بھی کھانے کی چیز کو ڈی فرائی کرنے کے لیے ہمیشہ لوہے یا سٹینلیس ٹیل کی کڑائی کا ہی پریوک کریں دسوہ دودھ سے ملائی نکالنے کے لیے اسے پہلے اچھے سے اوبالنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور پھر اسے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں ایسا کرنے سے دودھ میں ادھک ماترہ میں موٹی ملائی جم کر تیار ہو جائے گی گیاروہ سموسے کے لیے آٹا گھونٹے سمیہ میادے میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اوشی ملالے ایسا کرنے سے سموسے جیادہ کرسپی اور سوادشت بنیں گے باروہ گھر پر پنیر بنانے کے لیے دودھ کو نیمبو کی بجائے فٹکری سے فاڑے ایسا کرنے سے کم دودھ میں ادھک ماترہ میں پنیر نکل کر تیار ہوگا تیرما ہاری مرچ کو جیادہ دن تک تاجہ رکھنے کے لیے ان کے ڈنٹھل توڑ کر فریج میں رکھیں ایسا کرنے سے ہاری مرچ لمبے سمیہ تک تاجہ بنے رہیں گے جودھوہ اگر سردیوں میں دہی نہیں جم رہا ہے تو ایک سمتل تھالی میں گرم پانی لے کر اس میں دہی والا برتن رکھ دیں ایسا کرنے سے ایک گھنٹے میں ہی ایک دم بڑیہ دہی جم کر تیار ہو جائے گا پندروان رسگلے کو سپونجی بنانے کے لیے اسے چاشنی میں پکاتے سمیہ اس میں بیچ بیچ میں ایک سے دو بڑے چمچ پانی ڈالیں ایسا کرنے سے چاشنی گاڑی نہیں ہوگی اور رسگلے جیادہ سپونجی بن کر تیار ہوں گے سولوان گلاب جامون کو اندر سے رسیلے اور جالیدار بنانے کے لیے خوئے میں تھوڑا سا پنی ڈال کر ملا لیں ایسا کرنے سے گلاب جامون ایک دم رسیلے ملائم اور سوادشت بنیں گے ستارما ہلوے کے لیے سوجی کو بھونتے سمیہ اس میں ایک چمچ بیسن ملا لیں ایسا کرنے سے ہلوے کا سواد دگنا ہو جائے گا اٹھارما بجا جیسے ایک دم پرفیکٹ اور لمبے سائج کے فرنچ پرائج بنانے کے لیے ہمیشہ چپس سونا اور انہیں کاٹنے کے لیے تیز دھار والی چاکو کا ہی استعمال کریں ایسا کرنے سے ایک دم پرفیکٹ فرنچ پرائج بن کر تیار ہوں گے انیسوہ پلین مائنیز میں ہری چٹنی یا ٹومیٹو چلی سوز یا باریک کٹا ہوا دھنیا پودینہ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں ایسا کرنے سے ایک دم نئے سواد والا ڈپ بن کر تیار ہو جائے گا کے لیے بھینڈی میں کچھ نیمبو کی بوندیں ملا دیں ایسا کرنے سے بھینڈی کا چپ چپاپن ایک دم چلا جائے گا تو دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی اور کونسی جانکاری سب سے اچھی لگی کومنٹ بوکس میں جرور بتائیں دوستو یدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور یدی آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فولو جرور کریں تو دوستو پھر ملتے ہیں ایسے ہی جبردست ٹپس کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیاواد آپ سبھی اپنا خیال رکھنا آپ کا دن شب و منگل میں ہو